جنات کی حقیقت کیا ہے؟ کتنے قسم کے جن ہوتے ہیں؟ یہ جنات کی دس اقساب ہیں اکثر امومن لوگوں کے جو گھر ہیں ان کی چھتوں پر اکثر آوازیں آتی ہیں اسلام علیکم میں ہوں فلک شیک اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیک اوفیشل ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں رائل انٹرنیشنل پامسٹ اینڈ ایڈوکیٹ امیش ازاد خان صاحب جو کہ نیمرولوجسٹ بھی ہیں میڈیٹیشن بول ایکسپرٹ بھی ہیں جفر سپیشلسٹ بھی ہیں ناظرین ہمیشہ سے ہم جو بھی پروگرام ہوتا ہے اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں ٹرنڈنگ ٹاپکس آتے ہیں آپ لوگوں کے چاہے سوال آتا ہوں کچھ بھی ہوں لیکن آج کا ٹاپک جو ہے بہت یونیک اور امپریسیف ٹاپک ہے جو امیش ازاد صاحب سے ہم کریں گے کیونکہ کچھ لوگوں کے کمنٹس آئے تھے کہ اسٹرالوجی کے اوپر بھی تھوڑی سی بات کیجئے کیونکہ جفر سے یہ اسٹرالوجی سے اور نیمرولوجی سے یہ سیاسی سوالوں کو تو جوابات دیتے ہیں امیش ازاد خان صاحب لیکن آج کا ٹاپک بہت اچھا ہے اس کے اندر ہم جنات کے اوپر بات کریں گے یہ نالج کیا ہے کیونکہ امیش ازاد صاحب کے اگر ہم بات کریں تو یہ پوری دنیا گمے ہوئے ہیں تب ہی ان کا نام انٹرنیشنل ان کے نام کے آگے لگتا ہے پتہ نہیں کہاں کہاں یہ گئے ہیں انڈیا گئے ہیں ایپال گئے ہیں اروانستان گئے ہیں بہت سی ٹوئر ہیں ان کے تو یہ جنات کے ان کے پاس کافی نالج ہے تو ان سے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے کریں گے اسلام دعا اس کے بعد آج بہت بھرپور نالج سے برابہ پروگرام ہم کرنے جا رہے ہیں اسلام علیکم سر بسم اللہ بسم اللہ والیکم السلام کیسے ہیں آپ اللہ پاک کا بڑا کرم شکر الحمدللہ اچھا سر بلکل ہٹ کے آج ٹاپک ایک میں کرنے لگا ہوں آپ کے ساتھ پہلے ہم نے سیاسی پریڈکشنز تو کافی آپ سے لیا اور حلم دلاللہ وہ ساری ٹھیک ہوئی ہیں سر یہ بتائیں کہ آپ پوری دنیا گھومے ہوئے ہیں بہت سی جگہوں پہ گئے ہوئے ہیں نیپال ہو بنگلہ دیش ہو گوانستان ہو بھارت ہو پتہ نہیں کہاں کہاں افریقہ بھی آپ گئے ہوئے ہیں تو مجھے سر برطانیہ امریکہ اچھا فور ایسٹ بیڈلیسٹ کیا ہے سارا سارا آپ نے سر کور کیا ہے مجھے بتائیں کہ آج کا ٹاپک جننات کے اوپر میں کرنے جا رہا ہوں مجھے بتائیں کہ یہ جننات کی حقیقت کیا ہے کتنے قسم کے جن ہوتے ہیں یہ ساری یہ چیزیں ہے کیا یہ ذرا ناظرین جن کو نہیں پتا یہ ان کے لئے سر پروگرام ہے بیٹا جننات کا پہلی تو آباد یہ ذہن میں رکھے حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اس دنیا میں موجود ہیں اللہ پاک نے بنائی جننات ٹھیک ہے اب جننات کی دس اقسام ہیں اچھا اور ایک بات اور بتاؤں جو جن ہوتے ہیں نا جیسے ہم یہاں پہ پوری ایک دنیا آباد ہے اس میں مختلف مذاہب ہیں مذہب ہیں اور پھر مذہب میں ہم اگر مسلمانوں کو دیکھیں تو ہمارے فرقے بھی ہیں اسی طرح جننات کے اپنے قبیلے ہوتے ہیں اچھا ان کے بھی مذاہب ہیں کوئی مسلم بھی ہوگا کوئی ہندو بھی ہوگا کوئی کرشن بھی ہوگا کوئی یہودی بھی ہوگا جن جننات جیہاں اور ان کا وجود حضرت آدم علیہ السلام کے آنے سے پہلے دنیا سے پہلے کا ہے اب جننات تو آپ سب کو پتا ہے قرآن میں ذکر ہے آگ سے بنائے گئے اب یہ جو جننات ہوتے ہیں بڑے لوگ کہتے ہیں جی خوراک اب اچھا اس میں دس قسم کی اقسام ہیں کوئی جننات آپ کو قبرستانوں میں ملیں گے ویران جگہوں پہ ملیں گے کوئی ریگستانوں میں ملیں گے کوئی زمین کے اندر ملیں گے کوئی پہاڑوں میں ملیں گے مختلف ہے خوراک جو قبرستانوں والے ہیں وہ ہڈیاں بھی کھاتے ہیں ماس بھی کھاتے ہیں اچھا مختلف ہے سر یہ عام انسانوں کو نظر آتے ہیں جیسے آپ ہیں مطلب کئی لوگ کہتے ہیں جن کے بعد علم ہے یہ ان کو نظر آتے ہیں ہر بندے کو نظر نہیں آتے یہ بات تو ٹھیک ہے عام روٹین میں جنات نظر نہیں آتے یہ بات انسان کی آنکھ جن کو دیکھ نہیں سکتی لیکن جن لوگوں کے بعد جنات ہیں یا انہوں نے جو وضائف کیے ہوئے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں وہ کابو بھی پا سکتے ہیں جنات کی عمرے لمبی ہوتی ہیں ہزاروں سال ہوتی ہیں یہ بات زیر میں رکھا اب جو عمرے ہیں جنات کی اگر ہم غور کریں تو ہزاروں سال ایک محدث تھے جو حدیث لکھتے ہیں تو آپ حدیث رات کو لکھ رہے تھے نام میں بھول گیا ہوں تو دروازہ کھٹکا تو آپ باہر گئے تو سامپ تھا کیا تھا سامپ سامپ تھا اب وہ جو سامپ تھا وہ غرب اندر آ گیا تو آپ نے اس کو فرمایا بتایا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احدیث مبارکہ سنا رہا ہوں کہ کوئی شر پچانے والی ہو تو اس کو کہو تین دفعہ کہ چلے جاؤ اگر وہ نہ جائے تو اس کو مار دی تو آپ نے وہ نہیں کیا سامپ آپ نے مار دیا مار کے بار پھیک دیا سامپ کچھ دیر بعد یا کچھ عرصے بعد دروازہ دیر بعد یا اگلی رات جو بھی ہے دروازہ دوبارہ کھٹکا آپ نے دیکھا تو جنات آئے ہوئے تھے ان محدث کو لے کے وہ چلے گئے محدث رحمت اللہ علیہ کو لے کے چلے گے جنات اور حاصر کر لیا کہ آپ نے ہمارے شہزاد جن کو مارا ہے کیا ہمارے شہزاد جن کو مارا ہے تو محدث رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے تو حدیث سے مبارکہ سنا دی تھی میں نے ڈیریکٹ نہیں مارا اس سامپ کو ان کا نہیں اس سامپ نے جن تھا ان کا میں نے حدیث سنائی تھی اچھا وہ مسلمان جن تھے جو اٹھا کے لے کے گئے تھے پہلے میں نے ایک بیان دیا ہے کہ ان میں ہر مذہب کے ہوتے تو انہوں نے کہا کہ میں نے حدیث سنائی کہ جو شرپ جانے والی ہو مفہوم بیان کر رہا حدیث کا اس کو تین دفعہ کہو یہاں سے چلے جنے تو مار دو میں نے وہ حدیث بیان کی اور وہ نہیں گیا میں نے مار دیا تو اس مسلمان جن نے پوچھا اس بات کی تائید کیسے ہوگی کہ یہ حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان جناتوں میں ایک بڑا جن بھی بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا جب یہ بات ہوئی تھی تو اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی تو میں اس وقت موجود تھا یہ بات ٹھیک کر رہی اس وقت جو جو فیصلہ ہوا ان مہدیث کو چھوڑ دیا گیا یہ بات ذہن میں رکھنا جن بڑے بڑے طویل قداور بھی ہوتے ہیں اب یہ حکل سلمانی حضرت سلمان علیہ السلام کے طابعے بہت قداور جنات تھے وہ اور تھی اس کا جو نام ہے وہ افریت جن کہلاتے ہیں بہت قداور انہوں نے مہیکل بنایا تھا ان کو بھی تابع کیا گیا تھا حضرت سلمان علیہ السلام کے پا تو حضرت سلمان علیہ السلام ان پہ حکومت کرتے تھے اب ایسے بھی جنات ہیں جو ویرانی جگہوں پہ ملیں گے جو رشتے بھڑکا دیتے ہیں شکلیں چینج کر جاتے ہیں سام بن جائیں گے کتے بن جائیں گے تنگ کرتے ہیں نیک جنات بھی ہے اس طرح ہے جی اچھا سر مجھے ایک چیز بتائیں اکثر عمومن لوگوں کے جو گھر ہیں ان کی چھتوں پہ اکثر آوازیں آتی ہیں سایا ہوتا ہے تو یہ جنات ہوتے ہیں یہ سب جو آوازیں آ رہی ہوتی ہیں تو وہ دم دروت کھلاتے ہیں گھر میں چھتوں پہ کاری صاحب کو بلا کے یہ سب سر اس میں کیا کیا کہیں گے اس حوالے سے یہ حاطف جنام ان کا اور یہ بھی ان دس جو ہیں اقسام اس میں یہ جانوروں کی واضح نکال سکتے ہیں انسانوں کی نکال سکتے ہیں یہ ڈراتے ہیں یہ ڈراتے ہیں ایسے جن بھی ہیں جو ہمزاد کہلاتے ہیں جو وسوسے ڈالتے ہیں انسان کے ذہن میں جس پہ قرآن میں جو آخری دو سورہ ہیں سورہ فلک اور سورہ ناس سورہ ناس کو پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم ملک الناس الہی الناس من شر الوسواس الخناس شر سے اس میں آرید وسواس الخناس وسوسوں سے وسوسوں سے بانے تو یہ بڑی بات ہے یہ پڑھنی چاہیے اس کا علاج کچھ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کلازر بالفلک اور ناس پڑھے میں تو بڑا کہتا ہوں کہ فجر کی نماز پہ خاص طور پہ پہلی رکعت میں سورہ فلک پڑھے سورہ ناس پڑھے آیت الکرسی پڑھے سورہ جن پڑھے یہ چیزیں ہیں سر آپ نے پوری دنیا ٹور کیا ہوا ہے آپ نے کہاں کہاں جنات دیکھے ہیں اپنی آنکھوں سے کون سے ملک میں زیادہ جنات پہے جاتے ہیں میں نے بیٹا جوڈن میں دیکھے میں نے اپنے پاکستان میں مری سے آگے دیکھے ہیں میں نے کشمیر کے پہاڑوں میں دیکھے ہیں کشمیر والے لوگ در جائیں گے جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے درنے کی کونسی بات ہے یہ جنات جو ہے انسانوں سے محبت نہیں کرتے نفرت ہی کرتے بسیکلی اچھا اچھے جن بھی ہوں وہ بھی وہ دور رہتنے کی کوشش کرتے ہیں یہ اور اچھے برے ہوتے ہیں اس میں میں آپ کو بتا رہا ہوں جو برے ہوتے ہیں تو اس کے لئے تو پھر یہ سارا کلام موجود ہے آپ کے پاس کبھی کیس ایسا ہے کسی بندے میں جن ہو حاضری ہوئی ہو اور آپ نے وہ نکالا ہو نہیں ایسا تو میں نہیں کرتا ایک جن ہے جان جن جنات وہ بڑے پاورفل تھے بڑی طاقت تھی اور وہ بھی حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کی تھے انہوں نے بڑے نیک جن تھے پاورفل بعد میں سرکشی میں آگئے پھر اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا تھا فرشتوں کے ساتھ تو ان کو قید بھی کیا مرہ بھی اور وہ جنات جنگلوں میں بھی بھاگے کیا کہا میں نے جنگلوں میں بھی بھاگے تو جنگلوں میں بھی مل جاتے ہیں اچھا یہ بات سے انویر جو ہی اچھا سر یہ سات آسمان ہیں سب کو پتا ہے کون سے آسمان پر یہ پائے جاتے ہیں نہیں نہیں اسمانوالی بات نہیں ہے کچھ جنات ہیں کہ وہ پہلے آسمان کی کچھ باستیں جو ہو رہی ہوتے ہیں سن لیتے ہیں اچھا اور پھر وہ لوگوں تک جو بھی جن کے پاس جنات ہیں وہاں تک آ جاتی ہے لیکن مکمل بات سنی نہیں جاتی انہیں بھی اشارہ حل کی پلکی ہوتی ہے یہ بات ذکر رکھنا اچھا سر مجھے بتائیں کیا یہ جن جو ہوتے ہیں انسانوں میں بھی پائے جاتے ہیں ایک تو انسان ہے اس کے اندر جن آ جاتا ہے ایک روپ بھی لیا ہوتا ہے اس نے مطلب عوام میں پھر رہا ہوتا ہے بسی کے لیے عورتوں کے بھی چہرے بنا جاتے ہیں روپ چینج بھی کر جاتے ہیں ایسے جنات ہیں کوئی جانور کا بھی روپ دھار سکتے ہیں کوئی ہشرات سے ریلیٹ جس میں سانپ کو زیادہ تک لیا گیا ہے یہ نس نس جن ہے نا یہ عاشق بھی ہو جاتا ہے اچھا کسی مرتبی بھی ہو سکتا ہے عورت کو روپ دھار لے گا بچے پیدا ہو جانگے اور ایسے اولادیں میں اکثر پچان جاتا ہوں آنکھ سے کان سے ناکھ سے اس کے چلنے سے یہ جن کی اولاد ہیں یہ ہمارے بیچ میں ہی پھر رہتے ہیں بیچ میں ہیں مجھے اندازہ ہوتا ہے یہ نشانیاں ہیں جی زیادہ تر یہ جیسے ہم بے روزگار ہوتے ہیں بے روزگار جن بھی ہوتے ہیں بیٹا ایک ایسے جن بھی ہیں جو مزاروں سے روپیہ پیسہ اٹھا کے لے جاتے ہیں چیز اٹھا کے لے جاتے ہیں اچھا اکثر گھروں میں انسان چیز رکھتا ہے لوکر میں تو وہ غیب ہو جاتے ہیں یہ بھی یہ اسی قسم ہے بلکل اب وہ آگے لوگ جو ہیں بابِ علم کہتے ہیں جی یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا اکثر لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ سائے والی جگہ سے گزر رہے ہوتے ہیں گزر رہا ہوتا ہے ان کا تو وہاں پر کوئی بندہ کھڑا ہوتا ہے رات کے بنانے میں اشارہ مانگ رہا ہوتا ہے کہ لفٹ چاہیے تو اس طرح کے کیسز اکثر موویز میں بغیرہ میں دیکھتے ہیں ریکن ریالیٹی بیس میں بھی اس طرح کے لوگ بتائیں گے اپنے واقعات کمنٹس میں میں چاہوں گا ناظرین آپ کمنٹس میں اپنے واقعات بتائیں کہ آپ کے ساتھ اس طرح کا کون سا واقعہ ہوا اس کو ہم نیکس پروگرام جب اس پہ کریں گے اس پہ آپ کو جواب بھی دیں گے تو سر اکثر اشاروں پہ یا جگہ پہ رات کے بنانے پہ کوئی کھڑا ہوتا ہے اشارے مانگ رہا ہوتا ہے لفٹ کے لیے یا ایسی مانگنے اس طرح کے روپ بھی دھارے ہوتے ہیں یہ تو میں نے بتایا انسان چینج کر جاتے ہیں اب آپ نے میں نے کہا نہیں تھا کتہ بلہ یہ تو راستے بھی تبدیل جھوٹے جن بھی ہیں راستے تبدیل کروا دیتے ہیں شکل چینج کر کے اچھا تو سر اس کی پچان کیسے ہو سکتی ہے جو ناظرین عام لوگ ہیں اگر وہ کس طرح پچان کریں تو اب رات کو اندھیروں میں کون جائے گا شہر والا تو نہیں جائے گا کسی گاؤں ویرانوں میں کچھ جائے گا تو جو اس علاقے میں رہتا اس کو پچان ہوگی اس علاقے میں ریگستان میں رہنے والے کو ریگستان کے علاقوں کے حوالے سے پتا ہوگئے جن پہاڑوں میں رہنے والے کو پہاڑوں میں پتا چلے گا اب مری میں ایک ایسی اقسام مجھے کہتے ہیں ٹھارا جن ٹھیک ہے اب ادھر میں سو رہا تھا تو میں محسوس کر رہا ہوں کہ ایک درق سے ایک چیز آ رہی ہے اور آقے اس نے میرا گلہ بھی پکڑ لیا میری ناک بھی پکڑ لی اور میں کل با پڑوں اس نے پڑھنے نہیں دیا چھوڑ دیا یہ بڑا مشہور واقعہ میرے ساتھ نہیں ہے مری میں ہزاروں لوگوں ساتھ ہے لیکن وہ اسے ٹھارا کہتے ہیں لیکن مجھے پتا وہ جن ہے اچھا جی وہ دبوچ لیتا ہے ہاں دبوچ لیتا ہے کل با پڑتا ہے وہ پورا حملہ کرتا ہے جو بڑے لوگوں تو ان کو مار بھی دیا ہے اور اس کی شہادتیں موجود ہیں اچھا سر ایک question میرے mind میں آ رہا ہے جیسے جن کی حاضری کسی شخص میں ہوتی ہے انسان میں ہوتی ہے تو ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں قرآن پاک پڑھتے ہیں سورتیں پڑھتے ہیں جن نکل جاتا ہے اگر کرشنوں کو ہم دیکھیں تو وہ اپنی بھک میں پڑھے ہوتے ہیں ذاتر دکھا جاتا ہے اس سے بھی جن چلا جاتا ہے چاروں کتابوں میں اسمانی کتابوں میں جننات کا ذکر موجود ہے اچھا بعض ذہن میں رکھیں چاروں اسمانی کتابوں میں جننات کا ذکر ہے کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے سے جن موجود ہے سب پھر کے مذہب جننات کو تسلیم کرتے ہیں اور یہ جو آپ بات کریں عیسائی جن تو میں نے تو پہلے کہا ہے ہر مذہب کا جن موجود ہے جی ان کے قبیلیں ہیں بتایا ہے میں نے آپ کو تو یہ بات ٹھیک ٹھیک ہے یہ ناظرین امیش عزاہ صاحب کی آپ نے بات سنی ہے اور آپ نے جننات پر ٹاپک کرنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو تھوڑی سی نالج دی جائے اس حوالے سے کیونکہ لوگ کمنٹس میں جاننا چاہ رہے تھے کافی لوگ کہہ رہے تھے کہ ایک ٹاپک ذرا شہداد صاحب کے ساتھ آپ اس طرح کا کریں کہ جننات کے حوالے سے کہ کیا ان کی حقیقت ہے کئی لوگوں کو نہیں پتا مجھے بھی نہیں پتا تھا ان چیزوں کا لیکن تھوڑی ریسرچ کر کے ہم نے ٹاپک کیا تو ہمیں میری بھی نالج میں کافی اضافہ ہوا ہے اچھا سر بس آپ جاتے ہوئے یہ بتائیں کہ اگر کبھی کسی کا سامنا ہو جائے تو وہ کیا پڑے اسے پتا لگ جائے کہ یہ جن ہے رات کے برانے میں میں نے اس کو دیکھ لی ہے آپ کو پچان کیسے ہو جائے کیا پڑنا چاہیے اس کو دیکھتے ہی کیونکہ نقصان نہ پہنچائے آیت القرصی اچھا آیت القرصی اللہ لا الہ الا حلیل قیل یہ پڑھنے سورہ فلک پڑھیں سورہ ناس پڑھیں اور پانچ فرشتے تھے افضل کون کون سے بتائیں نہیں سر مجھے نہیں پتا بتائیں حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت میکہ علیہ السلام حضرت اسرافیل علیہ السلام اور ایک ازازیل جن سے فرشتوں میں بنایا افضل فرشتہ عبادت سجدہ نہیں کیا عبلیس بنایا حارق کر دیا وہ بھی جن تھا جن سے وہ فرشتے میں گیا تھا اور آج کل اس کو عبلیس شیطان مردود کہتے ہیں عبادت میں رکھنا جی جی سر سر بہت شکریہ ٹائم دینے کا ناظرین آپ کے ساتھ جو گھر میں یا ورانے میں کوئی بھی باقیات اگر اس طرح کی ہوئے میں جی جی اس عبلیس شیطان کا بھی قبیلہ ہے اور اس شیطان میں مردود کے بیروقار بھی جننات مجود ہیں اس قبیلے کے یہ بھی بات ذہن بھرکنا جی سر بہت شکریہ بہت اچھا ٹاپک ہم نے کیا آج باقی ناظرین کمنٹ سیکشن میں آپ رائے ضرور دیں اور واقعات ضرور بتائیں تاکہ ہم اگلا پروگرام اس پہ جب کریں تو اس میں ذکر کریں آپ لوگوں کے کمنٹس کا کہ یہ بھائی صاحب ان کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے یہ کیا کریں آپ نے اپنی جو آپ کی جو وقت تو گزرا ہو تو ضرور بتائیں اور ان جنات کی اقسام ہے دس مجھے پتہ چل دیکھ اور میں بتا دوں گا یہ کس قسم کا کس قبیلے کا جن ہے یہ مسلم ہے عیسائی ہے یہہودی ہے یہ پتہ چلتا ہے اچھا جی چلیں سر باقی ناظرین آپ نے ٹاپک دیکھا کیسا لگا آپ کو ٹاپک اپنا فیڈبیک ضرور دیں اور بتائیں اپنے واقعات بھی شیئر کریں ناظرین اسی کے ساتھ اپنے محزبان فلک شیخ اور امیش عزا صاحب کو دیں اجازت ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اللہ حافظ